اور آج بات کورونا کے اس بھوت کے کریں گے جس نے بھوشش پر سنکٹ کھڑا کر دیا ہے کیونکہ کورونا کی تیسری لہر بچوں کے لیے خطرناک ہے اور اب بچوں کو بچانے کے لیے سرکار یدھستر پر تیاریوں میں جھڑ گئی ہے پچھلے ہفتے پی ام موڈی نے چھالیس زلوں کے ڈی ایم سے سیدھا سمواد کرتے ہوئے اسپتالوں میں بچوں کے لیے بہتر انتظام کی نردیش دیئے تھے کیونکہ انسان سب کچھ برداست کرتا ہے لیکن اپنے کلیجے کے ٹکڑے پر کوئی سنکٹ آئے تو برداست نہیں کر سکتا یہ ریپورٹ دیکھیں کورونا کی ٹیسری لہر کی تباہی والی ٹک ٹک بچوں پر خطرہ مٹ رہایا وائرس پر سب سے بڑا الرٹ آیا مہماری کی تھرڈ ویو کیسے ہوگی بچوں کی زندگی سے معصوموں پر لٹکی مہماری کی تلوار ہو جاؤ سب سے بڑے خطرے کے لیے تیار وائرس ہوا وائل سرکار کا مشن چائیڈ کورونا سے بچوں کو بچانا ہے کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کا قہر دیکھنے کے بعد اب سرکار تیسری لہر کی تیاریوں میں جد گئی ہے تیس مائی کو پردھان منتری موڈی نے تیش کے چھالیس زلہ دھکاریوں سے جب سیدھا سمباد کیا تھا تو سب سے بڑا نردیش بچوں کو اس لہر سے کیسے بچایا جائے اس کی تیاری پر دیا تھا کورونا کی تیسری لہر پر سب سے بڑی تیاری ہر میڈیکل کالیج میں بچوں کے لیے ریزرب ہوں گے سو بیڈ یہ پردھان منتری موڈی کے دیئے اسی آدیش کا اثر ہے کہ یوپی کے ہر زلے کے میڈیکل کالیج میں سو بیڈ بچوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں یہ تیاری والی تصویر کانپور کے میڈیکل کالیج کی ہے جہاں بچوں کے بیڈ کے ساتھ ابھی بھاوکوں کے لیے کاؤچ کا بندوبست کیا جا رہا ہے اسے ابھی ڈسکس کیا ہے چونکہ بچے آئیں گے تو بچے بینہ مدر فادر کے نہرے پائیں گے بہت دکھت آئے گی تو ہم نے کہا کہ ابھی سر سے وہی ڈسکس کیا ہے کہ بچوں کے حساب سے ہم وارڈ کو پچاس بیڈ کا جو ہم نے کو ٹائگٹ دیا آئیسولیسن کا تو اس پہ مدر یا فادر کو رکھنے لیے ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ایک کاؤچ یا ایک بینچ رکھوانے کے لیے کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنے کلیجے کے ٹکڑے سے دور رہنا مشکل ہوتا ہے اور یہ بات سرکار کو اچھی طرح پتا ہے جلہ پرساسن نے بھی اس کی آسنکہ جتائی تھی کہ بچوں کے ساتھ بچوں کو اکیلے کیسے وارڈ میں چھوڑ سکتے ہیں اور اس بار ہم لوگوں نے چھ یاسی بچوں کو چھ یاسی بچے ہمارے کوبیٹ سے بھرتی ہوئے تھے جس میں موشٹلی ایلون کے تھے لیکن پیرنٹس اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ گھر پہ لے جانے کو تیار نہیں تھے کہ گھر پہ کچھ ہو نہ جائے تھا ہم نے اپنے پاس مانینی کمیسر مہودے کو انفارم کرتے ہوئے ہم نے دس بیٹ کا آئیسولیشن کھولا تھا اور دس بیٹ کا ہمارا نائیسیو چلنا تھا آلڈی پہلے سے جو کی لیول تھری کوبیٹ نائیسیو تھا تو ٹوٹر اس لہر میں ہم نے چھ یاسی بچوں کو بھرتی کیا اور چھ یاسی بچے صحیحوں کے گھر گیا بچوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کرنا ہے اس کے لیے ڈاکٹر پیرا میڈکل سٹاف نرسنگ سٹاف اور صفائی کرنیوں کو خاص ٹریننگ ڈی جا رہی ہے مکھے منتری یوگی آدیتنات کے نردیش کے بعد سبھی میڈکل کالیجس میں سو بیڈ تیار کی جا رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر سے لڑنے کے لیے بچوں کے لیے بچوں کا وشیش دھیان رکھنے کے لیے مکھے منتری نے نردیشت کیا ہے سبھی میڈکل کالیجس کو اور ہیلٹ میں بھی ایک سو بیڈ کا اسپطال بنایا جا رہا ہے جس میں پچاس آئی سیو ہوں گے پچاس آئی سولیشن بیڈز ہوں گے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے مایکرو منیجمنٹ پر کام کیا جا رہا ہے اور جب بچوں کو اگر تیسری لہر آتی ہے اور بچوں کو سنکرمند ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کے ابھیبابکوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے رہنے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آگے کام کیا جا رہا ہے ادھر نویڈا میں تیسری لہر مہماری کی تیسری رہر کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے گاؤتم بودھنگر جلے میں کیس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گاؤتم بودھنگر کے جلہ دکاری سوہا سلوائی جی موجود ہیں سر کس طریقے کی تیاری ہو رہی ہے تیسری ویب کی آسنکہ کو لے کر کے آنے والے دنوں میں یہ سنشت کی جا رہی ہے کہ جو آکسیجنیٹیڈ بیڈز ہیں وہ ہمارے میڈیکل کالیجز میں اویلیبل رہے اور ساتھ میں جتنے بھی ہماری سامدہ ایک سواست کندر ہے وہاں پہ آکسیجنیٹیڈ بیڈز رہے ہیں نویڈا میں چائل پی جی آئی کو زلے کا سینٹر بنایا گیا ہے جس میں بچوں کے لیے دیر سو بیڈ پہلے سے موجود تھے اب سوا سو بیڈ اور بڑھانے کے نردیش دیئے گئے ہیں کرونا کی تیسری لہر کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے گوتم بودھ نگر جیلے میں ابھی سے تیاری شروع کر دی گئی ہے ساتھ ہی تیسری لہر میں بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کی آسنکہ جتائی جا رہی ہے جس کو لے کر کے نویڈا کے چائل پی جی آئی کو سینٹر بناتے ہوئے سبھی سرکاری اور نیجی اسپتالوں کو یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ اس کے انڈر میں کام کرے اور ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں بچوں کو تیسری لہر سے بچانے کے لیے نویڈا کی طرح غازی آباد میں بھی تیاری تیزی کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے یہاں پرشاسن نے ساٹھ بیٹ کا اسپتال بنایا ہے گرونہ کی تیسری لہر کی تیاری شروع کر دی ہے غازی آباد پرشاشن نے اس طرح ہم موجود ہیں اسپتال میں جہاں پر بچوں کے لیے ساٹھ بیٹ کا اسپتال بنایا گیا ہے غازی آباد کے سی ایمو ہمارے ساتھ ہیں غازی آباد کے تمام اسپتالوں سے یہاں جو بھی جو ڈاکٹرز ہیں یہاں جو ٹیم میں وہ پہنچی ہوئی ہے اور اس اسپتال کا نیرکشن کر رہی ہے جیمو صاحب غازی آباد میں اور کہاں کہاں اس طریقے سے یہ جو بچوں کے لیے جو اسپتال سے بنائے گئے ہیں اور کہاں کہاں تیاری کیا ہے سرکار کا تین اسٹیپ میں اس کو تیار کرنے کا وہ ہے پہلا تو میڈیکل کالیج اور جلا اسپتال کو یہاں پر پیکو اور نیکو دکٹروں کی مانے تو یہ اسپتال جلد شروع ہو جائے گا یہاں پیکو اور نیکو دونوں ترہے کے وارڈ ہوں گے یہ سنٹوس ہسپٹل کی دین ہمارے ساتھ ہیں میں ہم آپ کے یہاں پیکو اور نیکو پیکو کیا ہے اور نیکو کیا ہے پیکو کا مطلب ہے پیڈیارٹرک انٹینسیف کیئر یونٹ اور نیکو کا مطلب ہے نیو نیٹل انٹینسیف کیئر یونٹ تو پیکو میں ہم ایک مہینے سے اوپر سے لے کر اٹھارہ ورش کے بچوں کو جن کو بھی انٹینسیف کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان بچوں کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور نیو نیٹل انٹینسیف کیئر یونٹ کا مطلب ہے کہ جو بچے ایک مہینے سے کم کے ہوتے ہیں ان بچوں کو نائی سیو میں بڑھتی کیا ہے ادھر پرطاب گھر میں تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے زلہ اسپتال میں 20 بیڈ کا اوکسیجن سپورٹیڈ آئی سیو اور 20 بیڈ کا سیو بنایا جا رہا ہے حالانکہ پرطاب گھر میں ابھی تک کوئی بھی بچہ کوڑونا سے سنکرمیت نہیں ہوا ہے لیکن تیسری لہر سے لڑنے کی تیاری پوری ہے تیسری لہر کب شروع ہوگی اور بچوں کے لیے یہ کتنی خطرناک ہوگی یہ ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا ڈلی میں ایمز کے نرے شد رنڈیف گولیریہ کی ماں نے تو پہلی اور دوسری لہر میں کم ہی بچے کوڑونا سے سنکرمیت ہوئے ایسے میں تیسری لہر کا اثر بچوں پر کتنا ہوگا یہ فلحال بتانا مشکل ہے روگ ہم کو زیادہ کوڑ ہونے کے لیے رسک میں ہوتے ہیں وہ بچوں میں بھی ہے موربیڈوبیسٹی کی جیسے آپ نے بات کی بجن زیادے ہونا تو بچوں میں بھی اگر ہوگا یہ ہے ٹینیج بچوں میں موربیڈوبیسٹی ہوتی ہے شہری بچوں میں تو بلکل اس میں رسک زیادے ہو جاتی ہے سنکرمان کی کیونکہ آپ کی پرتیرودک شمتہ کم ہو جاتی ہے بچوں کے لیے ڈاکٹروں کی رائے چاہے جو ہو پر سرکار اپنی طرف سے پوری طرح تیار ہے کیونکہ پہلی اور دوسری لہر کا قہر دیکھنے کے بعد اب وہ کوئی بھی جوخیم اٹھانا نہیں چاہتی یہی وجہ ہے کہ بچوں کو مہامادی کی تیسری لہر سے بچانے کے لیے ہر ظلے میں یدھستر کی تیاری شروع ہو چکی ہے اے بی پی گنگا کے لیے کانپور سے رتیش نویڈا سے بلگام اور غازیاباد سے شکتی کے ساتھ بیورا ریپورٹ موسیقی